چکوترہ ایک ایسا پھل ہے جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں چکوترے کو انگریزی میں گریپ فروٹ کہا جاتا ہے اور اس کا ذائقہ کھٹا مٹھا ہوتا ہے گرمیوں میں ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کمزوری چکر آنا لو بلڈ پریشر وغیرہ جیسی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے چکوترے کا استعمال ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہونے سے روکتا ہے کیونکہ اس پھل میں تقریباً 90 فیصد پانی کی مقدار پائی جاتی ہے یہ ہمارے جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو تو آپ کو چکوترے کا استعمال ضرور کرنا چاہیے چکوترہ دل جگر گردوں کولیسٹرول بلڈ پریشر شگر موٹاپا پانی کی کمی دل کی بیماریوں پیٹ کی بیماریوں قوت مدافعت آنکھوں گٹیا فالج دمہ خانسی بالوں جسمانی تکاوٹ اور ملیریا بخار وغیرہ جیسی بیماریوں کا علاج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے چکوترے میں کافی مقدار میں انٹی اکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو جلد کو جوان رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں اور یہ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے چلیئے اب جان لیتے ہیں چکوترہ خانے سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں جن لوگوں کو شگر کی بیماری ہوتی ہے ان کے لیے چکوترہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ یہ شگر کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جن لوگوں کو نظام حازمہ سے جڑی کسی بھی قسم کی پرابلم ہو ان کے لیے چکوترہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے چکوترے کا استعمال کرنے سے نظام حازمہ ٹھیک رہتا ہے اور یہ قبض کو دور کرتا ہے اس کے علاوہ یہ پیٹ کی بہت ساری بیماریوں میں مفید ہوتا ہے جن لوگوں کو کینسر کی بیماری ہوتی ہے ان کے لیے چکوترے کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اگر آپ بھی کینسر جیسی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ چکوترے کا استعمال کر کے کینسر سے بچ سکتے ہیں آج کے دور میں باہر کا خانہ خانے کی وجہ سے ہمارے اندر بیڈ کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور گڈ کولیسٹرول کی مقدار گرتی چلی جاتی ہے گڈ کولیسٹرول کا لیول کم ہونے کی وجہ سے دل سے جڑی بیماریاں ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے چکوترے کا استعمال کرنے سے آپ کولیسٹرول کی مقدار کو کم کر سکتے ہیں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جانے کی وجہ سے شریعانوں میں بھی اس کی مقدار بڑھ سکتی ہے جس سے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جن لوگوں کا دل کمزور ہوتا ہے ان کے لیے چکوترہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اگر آپ چکوترے کا استعمال کرتے ہیں تو چکوترہ ٹرائی گلیس رائیڈ کے لیول کو کم کر دیتا ہے ٹرائی گلیس رائیڈز بھی ایک طرح سے بیڈ کولیسٹرول ہی ہوتا ہے جو دل کے لیے نقصان دے ہوتا ہے اگر آپ چکوترے کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے دل کو کئی طرح کی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں آج کے دور میں لوگ فکر بہت زیادہ کرتے ہیں کسی بھی بات کو لے کر انہیں اتنی زیادہ فکر ہو جاتی ہے کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کو چکوترے کا استعمال کرنا چاہیے چکوترے کا استعمال کرنے سے اس میں موجود پوٹاشیم کی مقدار ہمارے جسم میں آ جاتی ہے جو ہمارے بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جسم پرسکون ہو جاتا ہے لیکن اس سے آپ کو نیند بہت آتی ہے آج کے دور میں زیادہ ناس ہونے کی وجہ سے ہماری آنکھوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہماری آنکھیں خراب ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اگر آپ چکوترے کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ویٹامین اے پائے جاتا ہے جو ہماری آنکھوں کو صحت مند رکھنے میں مدد کرتا ہے اگر آپ کے گردوں میں پتری ہے تو چکوترہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے چکوترے میں سائٹری کسڈ پائے جاتا ہے جو آپ کے گردوں میں پتری ہونے کے خطرے کو بہت کم کر دیتا ہے اگر آپ کے بال جڑنے لگے ہیں کمزور ہو گئے ہیں چمک ہو گئی ہے تو آپ کو چکوترے کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ چکوترے میں بیٹامین سی پائے جاتا ہے جو بالوں کے لیے کئی طرح سے فائدہ مند ہوتا ہے یہ بالوں کی نشوہ و نمہ اور کشکی کو دور کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے چکوترہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے چکوترے کا استعمال آپ کے وزن کو کم کرتا ہے کیونکہ اس میں پانے کی مقدار بہت زیادہ اور کیلوئے کی مقدار بہت ہی کم پائی جاتی ہے اس لیے اس کے استعمال سے ہمارا وزن کم ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو بھی سیلکٹ کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ